آرہر ایک ایسی فصل ہے جس میں کئی پرکار کے کیٹ لگتے ہیں اور روک بھی لگتے ہیں تو ان کیٹوں میں سب سے مہتوپورن ہے مروکا وٹری آٹا یہ مروکا کیا کرتا ہے کہ کلیوں کو گچھا بنا کے ان کو کھا جاتا ہے اور پہلا فلش جو فولوں کا ہے وہ پورا ڈائمیج کر سکتا ہے تو اس کے نیانترن کے لیے ہم کلورینترہ نیلی پرول ایک دوا ہے اس کا قریب 0.4 سے 0.5 ایمل پرتی لیٹر پانی میں اس کا سپری کرنا ضروری ہے یہ تب کرنا ہے جب کلیاں ہری ہوں اور اس سپری کو یہ دی ہم مس کریں گے تو پھر یہ مروکا کیڑا کئی گناہ اپنا پرباہو بڑھا سکتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے فول کھلنے پر ایک آتا ہے بلسٹر بیٹل کیڑا اور یہ سارے فول کھا جاتا ہے تو اس کا نیانترن کے لیے ایک ڈیلٹا میتھرن ہے ڈیلٹا میتھرن کیٹ ناشک ہے اس کا 1 ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے سپری کر کے اس پر نیانترن پایا جا سکتا ہے یدی آوشکتہ پڑتی ہے تو پھر ایک ایمامیکٹن بینزوئیٹ ہے 5% اس کا قریب 4 ایمل پرتی 10 لیٹر پانی میں ملا کے یدی ضرورت پڑی تو اس کا سپری کیا جا سکتا ہے ارہر میں جو روگ لگتے ہیں ان میں تین روگ بڑے مہتوپورن ہیں ایک ہے فائٹوپثورا بلائٹ ایک ہے سٹیرلیٹی موزائک ڈیزیز اور ایک ہے فیوزیریم ویلٹ تو فیوزیریم ویلٹ اور جو فائٹوپثورا بلائٹ ہے اس کے لیے تو سیٹ ٹریٹمنٹ جو ہم نے بتائی ہے وہی اچھا طریقہ ہے اور باقی منیجمنٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سٹیرلیٹی موزائک ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ڈائکو فال ہے اس کا 0.1% کا سپری ہم کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک پروپر گائٹ ہے یہ قریب 25 دن بجائی کے بعد 0.1% کا سپری کر کے پھر 45 دن پر دوبارہ اسی کا سپری یعنی پروپر گائٹ کا سپری 0.1% یہ دوبارہ کیا جا سکتا ہے اور ان دو سپری کے بعد پھر ڈائکو فال کا 0.1% کا سپری کیا جا سکتا ہے ان دونوں کے بعد یہ ضرورت ہوتا ہے تو یہ جو سٹیرلیٹی موزائک ڈیزیز ہے یہ اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے ان پوری ارہر کی جو کھیتی ہے اس میں کچھ بندو بڑے محتوکون ہیں جیسے پہلا ہے کہ کھیت بلکل سمتل ہونا چاہیے اور جل نکاسی بہت اچھی ہونی چاہیے اور پانی رکنا نہیں چاہیے کھیت میں دوسرا بندو ہے کھرپتوار کا سہی نیانترن سہی نیانترن مطلب پینڈی میتھیلن کا سپری بونے کے ترند بعد 12 سے 13 دن کے بعد یدی ضرورت ہو تو ایویزہ تھاپائر کا سپری 25 سے 45 دن کے بعد یدی کچھ کھرپتوار بچیں تو وہ ہاتھ دوارہ نکالے جا سکتے ہیں کسی اوجار کے دوارہ کسولے سے یا خروپی سے نکالے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب فصل قریب 80 سے 85 پرتیشت اس کی فلیاں پک جائیں تب آپ فصل کو کٹ سکتے ہیں پوسہ ارہر سولہ کے یدی قسم ہے تو اس کو کمبائن دوارہ بھی کٹا جا سکتا ہے اور کھیت کو کھالی کیا جا سکتا ہے موسیقی